اسلام علیکم جی ویلکم ٹو جی بی ٹیکنیکز میرا نام شاہد زیب ملی گوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹیکنیک کیسے ہیں آج کی سوریہ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ روٹیٹ ٹول کیا ہوتا ہے اڈوب الیلسٹیٹر کے اندر بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو فوٹو شاپ سے معلوم ہوں گا روٹیٹ ٹول کے ذریعے آپ اپنی امیجز کو روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن روٹیٹ ٹول بہت زیادہ مختلف ہے اڈوب الیلسٹر کے اندر بہت ہی کچھ کر سکتے ہیں روٹیٹ ٹول کے ساتھ چلتے ہیں اڈوب الیلسٹیٹر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ روٹیٹ ٹول کس طرح سے کام کر ہاں جی تو میں اس وقت واپس آ چکا ہوں اڈوب الیلسٹیٹر کے اندر اور آج کی سیڈی میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ روٹیٹ ٹول کیا ہوتا ہے اڈوب الیلسٹیٹر کے اندر ذریعہ آپ اپنے اوبجیکٹس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں سمپلی اناف لیکن بہت زیادہ آپشنز ہیں ایڈوب انیسٹریٹر میں روٹیٹ ٹول کے تو چلتے ہیں جی ایڈوب ٹول بار میں وہ یہاں سے پک کرتے ہیں اپنا روٹیٹ ٹول جیسے کی میرے پاس روٹیٹ ٹول ہے لیکن میرے پاس کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے جی اپنے شیپ مینیوں میں اور شیپ بار میں اور یہاں سے ہم چوز کر لیتے ہیں فار ایکزمپل ایکلیپس اور یہاں پہ میں ایک بناتا ہوں ایکلیپس لائک سوپ ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ایکلیپت ہے میں یا پھر میں یہاں پہ بنا لیتا ہوں ایک راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹھیک ہے اب میرے پاس یہ دو اوبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے میں اپنی اوبجیکٹس کو روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں روٹیٹ کرنے کے لیے میں سمپلی کلک کروں گا اپنے روٹیٹ اپنے سب سے پہلے میں سلیکٹ کروں گا اپنے اس اوبجیکٹ کو جسے میں روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں اور جیسے میں اپنے اوبجیکٹ کے باہر لے کے جاؤں گا اپنے ماؤس کو تو مجھے دو ایرو کرڈ لائن کے اوپر دو ایرو سے ملے گی جس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ کلک کر کے اپنے اوبجیکٹ کو روٹیٹ کر سکتا ہوں جس بھی اینگل میں روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ تو ایک سمپل سا روٹیٹ کی ٹیکنیک ہے جسے سب جانتے ہیں تو پھر آپ اور میں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ روٹیٹ ٹول کیا ہوتا ہے ایرو بلو سٹیٹر کے اندر تو بیسیکلی بات کرتے ہیں روٹیٹ ٹول کی تو اس کے لئے سمپلی ہمیں آنا پڑے گا اپنے ٹول بار میں جیسے ہی آپ آئیں گے نیچے تو آپ کو یہ اسیمبل ادھر آئے گا جس کا مطلب ہے روٹیٹ ٹول یا سمپلی آپ اپنے کی بورڈ سے آر دوا کے بھی روٹیٹ ٹول کو ایکٹیوئیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی میں یہاں سے اپنے روٹیٹ ٹول کو سلیکٹ کروں گا تو میرے جو ابجیکٹ ہوگا اس کے درمیان ایک مطلب ایک انکر پوائنٹ مجھے دیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا کہ میں اگر اس کو روٹیٹ کروں گا تو میں اس کو درمیان سے روٹیٹ کر رہا ہوں تو یہ سمپلی وہی چیز کر رہا ہے جو ہم نے یہاں سے سلیکٹ سلیکٹ ٹول کے ذریعے پیٹ جا کے کی تھی تو ہم اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں تو بیسیکلی آپ جہاں پہ بھی کلک کریں گے آپ وہاں پہ اپنے روٹیٹ ٹول کو روٹیٹ ٹول کی انکر پوائنٹ کو سلیکٹ کر لیں گے اگر اس کے بعد آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو آپ کا جتن ہوگا ابجیکٹ وہاں سے روٹیٹ ہوگا جہاں سے آپ نے اپنے انکر پوائنٹ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ پلیس کریں گے تو آپ اس کے بعد جہاں پہ چاہیں اس کو پلیس کر سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو ایک یونیک سی چیز دکھاؤں آپ نے اس کو یہاں پہ پلیس کی آپ اس کو یہاں سے ڈریکٹ کر کے یہاں پہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں دبا لیتے ہیں آلڈ جیسے ہی آپ آلڈ دبائیں گے تو آلڈ سے ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ جیسے ہی آپ کسی اگریکٹ کو آلڈ دبا کے ڈریکٹ کریں گے تو آپ اس کو ڈوپلیکیٹ کر رہی ہوں گے اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے آلڈ دبا کے سیم آنگل دوبارہ کرنے کی ضرورت سیم سٹیپ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سمپلی آپ کنٹرول ڈی دوباتے جائیں گے تو وہ سٹیپ آٹومیٹکلی سیم آنگل کے ساتھ روٹیٹ ہوتا جائے گا تو اس طرح سے آپ موجود روٹیٹ ٹوٹ کے ذریعے میں کام کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک اکلیپس ہے میں اس اکلیپس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کا میں نیچے رکھتا ہوں یہاں پر اپنے انکر ہینڈل کو یا اپنے پوائنٹ کو یا اپنے روٹیٹ پوائنٹ کو اور اس کے بعد میں یہاں سے موو کرتا ہوں اپنے اوبجیکٹ کو like so like minus 20 ڈگری اور آٹھ دبا کریں اس کو یہاں پر ڈبلیگیٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں کنٹرول ڈی دباتا ہوں جیسے ہی میں کنٹرول ڈی دباتا جاؤں گا تو یہ جو میرا اکلیپس ہوگا جو سب سے پہلے ہم نے آٹھ دبا کریں روٹیٹ کے ساتھ minus 20 ڈگری کے ساتھ اس کو موو کیا تھا پھر ڈبلیگیٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں جتنی دفعہ بھی کنٹرول ڈی دباؤں گا تو اڈوب ایلسٹیٹر minus 20 ڈگری ڈیٹیشن کے ساتھ اس کو آٹومیٹکلی موو کرتا جائے گا like so ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پھر ایک فلاور بن چکا ہے تو اس طرح سے آپ یہ تو ایک ایک اگزیمپل دینا میں نے آپ کو یہ تو میں نے آپ کو ایک اگزیمپل دی اس کے علاوہ آپ انکریڈیبل سے کام کر سکتے ہیں اڈوب ایلسٹیٹر میں آپ یقین کریں روٹیٹ ٹور آپ کی کام کو بہت زیادہ فلاکسپل کر دیتا ہے تو یہی روٹیٹ ٹور کی خاصیت ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آگی اور امید کرتا ہوں آپ چینل کو یہاں سے سبسکرائب کرنا نہیں بولیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے نا آپ فیوچر میں ایک اچھے گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں اور جو کچھ فیوچر میں اس چینل پہ آر آیا ہے نا وہ آپ کی آنکھیں کھولنے والا ہے